اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے تین شو بھی موشیت کے اندر قومی آمدنی کا توازن پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے قومی آمدنی کا جو توازن پڑھا تھا وہ تھا دو شو بھی موشیت کے اندر لیکن یہاں پر جو ہوگا قومی آمدنی میں جو توازن ہوگا وہ تین شو بھی موشیت کے تحت ہوگا تو سب سے پہلے ہے آپ کے پاس قومی آمدنی میں توازن مجموعی طلب اور مجموعی رسط کے طریقے سے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے مجموعی طلب جس کو ہم ایگری گیٹ ڈیمانڈز بھی خیدتے ہیں جب موشیت آپ کی تین شو بھی میں آ جاتی ہے تو تب بن جاتی ہے قومی آمدنی کی ایکویشنز y is equal to c plus i plus g یعنی کہ مجموعی طلب کی جو تعریف بنے گی وہ یہ بنے گی کہ سرفی اخراجات سرمایہ کاری کے اخراجات اور سرکاری اخراجات ان سب ہی کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس مجموعی طلب ہوگی اور جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا آپ کی مجموعی طلب جو ہوگی اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس طرف y ہے آپ کے پاس اس طرف c plus i plus g ہے تو جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہوگا تو مجموعی طلب کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو یہ ہے مجموعی طلب کا خطہ آپ کے پاس اس کے بعد ہے مجموعی رسل ہے جسے ہم ایگریگٹ سپلائے کہتے ہیں y is equal to c plus s plus t ہے جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے صرفی اخراجات اور آپ کی جو بچتے ہوتی ہیں اور جو ٹیکسز ہوتے ہیں ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ مجموعی رسلت کہلاتی ہے اور جیسے جیسے آمدنیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا ان کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مجموعی رسلت کے اندر بھی جو ڈائیگرام بنے گی وہ بھی positive slope ہوگی اور وہ start ہو گیا اپنی origin سے تو یہ بن گیا c plus s plus t کا فت تو اس کے بعد ہے قومی آمدنی میں توازن کروانا یہ مجموعی طلب ہو گیا یہ مجموعی رسلت ہو گیا تو قومی آمدنی میں توازن کہاں بھار ہے جہاں پر مجموعی طلب اور مجموعی رسلت جہاں واپس میں برابر ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے دونوں ڈائیگرامز کو ملا دیں آپ پس میں قومی آمدنی c plus s plus t c plus i plus g تو آپ کے پاس مجموعی رسلت کا کتی ہے اور اس کے بعد ہے مجموعی طلب کا کتی ہے c plus i plus جس جگہ پر cross ہو رہا ہے یہاں پر قومی آمدنی کا توازن ہو رہا ہے اسی توازی پوائنٹ کو اب نیچے لیں یہ وائی پر یہاں پر aggregate demand اور supply دونوں ہی آپس میں کیا ہے برابر ہے اگر آپ اس کا ایک پوائنٹ آگے لے جائے یعنی کہ اگر قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ طلب کم ہوگی اور رسد زیادہ ہوگی اگری گیٹ سپلائی گریٹر جب پیداوار زیادہ ہو جائے گی طلب کے مقابلے میں تو چیزیں بن بکے رہیں گی جس سے آجر تاجر کو نقصان ہوگا پرڈیوسر کو لاؤس ہوگا تو وہ اپنے کاروبار بڑھانے کی بجائے کاروبار کم کریں گے جس سے لوگوں کے روزگار میں کمی ہوگی تو ساتھ ہی جو قومی آمدنی بھی ہوگی اس میں بھی کمی ہوگی تو آپ دوبارہ اسی جگہ پر آ جائیں گے جہاں پر طلب و رسد دونوں آپس میں بڑھا کریں گے اس کے بعد اگر ایکولی ویڈا پوائنٹ سے پیچھے آ جائیں تو یہ پہلے رسد کو کٹ کر رہی ہے یعنی کہ رسد یہ ہے اور یہ کیا بنگی طلب اگری گیٹ سپلائی آف لے اگری گیٹ دیمانڈز گریٹر دین ہے اگری گیٹ سپلائی کہ مارکٹ کے اندر چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے اور رسد جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ کام ہے جس سے کیا ہوگا مارکٹ کے اندر پرائیسز بڑھیں گی پروڈیوسر کو بینیفیٹ ہوں گے پروفٹ ہوگا تو وہ اپنا کاروبار بڑھائے گا جس سے لوگوں کے روزگار میں بھی کیا ہو جائے گا اضافہ ہوگا اور اس سے قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو یہ دوبارہ اپنے ایکولی ویڈا پوائنٹ پر کوئن جائے گی یہ تو تھا آپ کے پاس تین چوبی معاشرت کے اندر قومی آمدنی کا توازل گرافیکلی اس کے بعد ہم ریاضیاتی اس کی ایکویشنز جو ہے وہ فائنٹ کرتے ہیں ایکویشنز اس کی کیا بنتی ہے آپ کے پاس y برابر c پلس i پلس g c برابر c نوٹ پلس سمال c y c y d کیونکہ تین چوبی معاشرت میں آگے i برابر ہوتا ہے i نوٹ اور g برابر ہوتا ہے g نوٹ کے اور y d جو ہے یہ برابر ہوتا ہے y مائنس ٹھیک ہے اس کو ایکویشنز کے اندر پٹ کرتے ہیں آپ لوگ تو y is equal to c پلس i پلس g c کی ویلیو گیا آپ کے پاس c نوٹ پلس small c y d plus i نوٹ plus g نوٹ c نوٹ plus small c y d کیا ہوتا ہے آپ کے پاس y مائنس d plus i نوٹ plus g نوٹ small c اندر ملٹیپلہ ہو رہا ہے c نوٹ plus small c y plus minus minus c t not اس کو not کر دے plus i not plus g not جو یہ بھی y ہے اور یہ بھی y کو اس طرف لے ہیں تو یہ بنے گا y minus small c y is equal to c not minus c t not plus i not plus g not ان دونوں y میں سے کیا common y common آجائے 1 minus c not minus c t not plus i not plus g not اب یہ اس طرف multiply ہو رہا ہے تو دوسری طرف جا کر یہ divide ہو جائے گا جب divide ہوگا تو یہ بنے گا y is equal c not minus c t not plus i not plus g not over 1 minus small c یہ آپ کے پاس قومی عامدنی کی جو equations تھی وہ آپ کے پاس find out ہو اس کے مطابق جو questions ہیں آپ کی چودری اے ہمی شاہد کی جو book ہے اس کے اندر آپ جو ہے اس کی examples جو ہیں وہ کر سکتے ہیں exercise جو 8 ہے exercise 6 7 اس کی آپ کو example جو ہوں گی جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ equations جو apply ہو تو اب practice کے طور پر اے ہمی شاہد کی جو book ہے اس کی exercise کر لیں 6 plus 7 یہ دو exercise جو وہ اے ہمی شاہد کی جو book ہے 3 year کی وہاں سے آپ اس کی practice کر سکتے ہیں اسی کے questions کے مطابق تو students اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ سکتے